پہلے ہماری پارٹی میں تھے تو شریمنت تھے کون تھے شریمنت اب شریمنت جب بھاجبہ میں گئے تو انہیں وہاں پر پہلے گئے تھے تو جانے سے پہلے کیا کہا تھا اتیتی سکشکوں تمہاری مانگ پوری نہیں ہوئی تو میں ساڑک پہ اتروں گا اتیتی سکشک تو پہنچ گئے ساڑک پہ اور مہاراج بیٹھ گئے ہوائی جا جانے بن گئے منتری اب اتیتی سکشک بھٹکتے ہیں تو مہاراج ملتے بھی نہیں ہیں ان کو اب میرا نویدن ہے ایک تو مہاراج بھاجبہ ایک شیوراج بھاجبہ اور تیسری ناراج بھاڑتا تو ساتھیوں یہ پرستی ہے ان کے گھر کے کیندری منتریوں کو لڑا رہے ہیں ڈلی میں جو بڑے بڑے پدوں پہ بیٹھے تھے دعوے کر رہے تھے کیندر کا پنچائیتی راج کا منتری چناؤ لڑے گا کیندر کا پریٹن کا منتری مدی پردیش میں چناؤ لڑے گا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب منتری ہیں تو پھر ان کو یہاں اتارنے کی کیا ضرورت ہے اور ایک مہامنتری منتری تو لڑی رہے ہیں پر ایک مہامنتری بھی لڑ رہے ہیں ان دور میں ایک دن بول گئے کہ مکہ ایک پترگار ساتھی نے ہمارے بھائی نے پوچھ لیا کہ مکہ منتری بننا چاہتے ہو تو بولے مہ میں گھی شکر تمہارے دوسرے دن دانٹ بڑی تو ٹوئٹ کیا کہ مجھے تو اچانک فیصلہ معلوم بھی ہے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے بیدائیت بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا ہے تو سب لوگ ایک جو ڈھوکر کانگریس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کانگریس کا جو بھی امیدوار یہاں پر آپ کے بیج اترے گا وہ آپ کی لاہی لڑے گا یہ ہم سنشت کریں گے اور گربل کریں گے تو پروہیت جی بھی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں اور ان دور سے جیتو بھائی بھی آئیں گے اس کا کان مرودنے کے لیے چنتہ مت کرو یہی میرا آپ سے نویدہ نیساتھیوں بہت بہت دنواز جہن جہوار اب میں انروز کروں گا بھائی جیتو بڑواری جی سے کہ وہ اپنا ادھوزن دے ایک کروڑ پریوار کے لوگ بے روزگار اور سوراہ جی کو آشروات چاہیے چار لاکھ کروڑ کے کرچے میں ہیں مدی پردیش اور سوراہ جی کو آشروات چاہیے کسان سب سے زیادہ ہاتھ پستیا مدی پردیش میں کرتا ہے کسان سب سے بڑا کرچہ دار مدی پردیش کا ہے اور ان کو جن آشروات چاہیے دو لاکھ بھینے پچھلے تین سال میں گھائب ہوگی کہہ پتہ ہی نہیں یارو پیئے نریندر موڈی کے انسی آر بھی کیا آپ لو میں ہیں اور ان کو آشروات چاہیے مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے جو ساٹھ روپے کا ڈیزل تھا سو روپے کا ہو گیا جو گھر میں میٹھا تیل کی چنائل ستر روپے کا تھا ایک سو ستر ہو گیا جو پیٹرول ستر روپے کا تھا وہ پیٹرول ایک سو دس روپے کا ہو گیا جو گیس کا سلینڈر چارچ روپے کا تھا وہ گیارہ سو تیس کا ہو گیا اور پھر بھی ان کو جھن آشروات چاہیے ارے ویدھائکوں کی منڈی لگا دی پچاس پچاس کھوکے میں ویدھائک بکنے لگے اور ان کو آشروات چاہیے یہ کوٹھار صاحب ہے نا کبھی ویدھائم صوابہ میں کھڑے ہی نہیں ہوئے اگر میں گیارنٹی گیارنٹی اسی پرتیشات تھوڑا زیادہ ہو جائے گا ستر پرتیشات توٹل ویدھائک کانگریس وی جی پی کے دونوں یہ کوٹھار صاحب کو پیچانتا ہی نہیں وہیں بیٹھتے ہیں وہیں اندر پر میں پیچانتا ہوں میں نے دیکھا ہے کوٹھار صاحب اپنے چھتے کو لے کے کچھ تو ایک بار آواز اٹھائیں دیکھتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں پر آج تک نہیں اٹھے اب ان کو یہاں سے اٹھا دو پر مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے اب میرا نیویدن ہے آگے پیچھے ہلنا ڈھولنا بند کرو سب جلیں تھوڑی در میں بات کروں صحیح سائے کوٹھار صاحب مجھے سمجھ نہیں آیا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ میں ان سے خوشے کی نہیں ہے کیونکہ اٹھا ایک طرح سے کیا بھولوں میں کوئی ہٹر بھولتا ہی نہیں ہے آدمی تو کیسے سنتجھ کرے گا کسی کم بولتے ہیں کم کام کرتے ہیں پھری بھن کے ووٹ لیتے ہیں اور نفرت اور گھڑا سے جتے کی کوشش کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ دیش کس کا ہے یہ دیش ہے بھگوان رام کا بھگوان رام نے کیا کہا دنیا کو دیش کو بھرمان کو کیا سکھایا انہوں نے پھریم سکھایا پیار سکھایا تیاک سکھایا بریدان سکھایا چھما سکھایا سب کے لیے دنیا میں جگہ ہے یہ سکھایا انہوں نے سبری کے بیر کھایا ہے کیوٹ کے سکھ کی ناؤس انہوں نے گھنگا پار کی انہوں نے رامن کو تیرہ بار رامن میں یہ کہا کہ میری سیتا مجھے لوٹا دے میں یودھنی چاہتا ہوں مطلبہ ہمسہ کے پجاری تھے بھگوان رام ارے یہ دیش کس کا ہے بھگوان کرشت کا پیغمبر کا مہاویر کا یہ دیش گرورالک دیو کا ہے امبیٹر کا ہے یہ دیش مہتما گاندی کا سب نے ایک بات کی کہ سبی کے لہو کا رنگ لال ہے کوئی الگ نہیں ہے سب پریم سے پیار سے بھائی بھائی ہے دو ویچار دھارہ ہے دیش میں ایک ویچار دھارہ ہے نپرس ستہ پہ کابی جو کہ دیش کا بٹوارہ چاہتا ہے اور ایک ویچار دھارہ ہے مہاتما گاندی کی جو پریم سے پیار سے محبت سے سب بھائی 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 ہندو وقتم سکھ کیسائی آپس میں ہے اس ویچار دھارہ اور دیش کی وشف گروہ بنے ارے پیغمبر نے کہا جس دھرتی پہ تم رہتے ہو اس سے سچا سچا دیش بھکتی سچا اسلامی ہوتا ہے یہ احساس کیسے ہیں یہ لوگ سکھاتے ہیں یہاں ہمارے پریوار کے لوگ جو نفرت اور گھڑا کی بات بتاتے ہیں یہ لوگ ہیں کون یہ لوگ وہی ہیں جو سو سال پہلے ابڑا جاتے تھے کھانے سے یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو چھوا چھوٹ کو مانتے تھے ارے مہاتمہ گاندی بنیئے تھے پنڈت نیرو پنڈت تھے سردار بھل نے بھائی پٹے OBC سے آتے تھے ہمارے جتے مولانا عبدالکلام آجاد مسلم تھے ہمارے جتے نیتہ آجاد اس سے پہلے بھی ہوئے تلک بھی ہوئے سب نے اس سمیں بھی چھوا چھوٹ کا ویروت کیا اور ایک ورگ جب بھی چھوا چھوٹ کرتا تھا یہ وہی ورگ ہے جو آج نفرت پھیلانے کی بات کرتا ہے تو آپ سب سے اندرود ہیں اس بار سنامی چل رہی ہے کانگریس کے پخش میں سنامی اس کا احساس جو ابھی پریوجی کہہ رہے تھے بڑے پرو منتری لڑ رہے ہیں سانسل لڑ رہے ہیں مہا سچو لڑ رہے ہیں سب کو جھوک دیا تو سنامی سے نپتو پر سنامی آتا ہے تو سب تو تباہ کر جاتا ہے کی نہیں کر جاتا ہے بیجے پر تباہ ہونے والی ہیں یہ بات سمجھ لینا سارمپور کی سیٹ کانگریس کو آئے گی کی نہیں آئے گی یہ بتاؤ پہلے تو اور یہ سیٹ فریم سے آئے گی پیار سے آئے گی انتی سے آئے گی محبت سے آئے گی یہ نفرت والے ہاریں گے محبت والے پر سوال یہ ہے کہ جو ٹکٹ مانگ رہے ہیں لوگ پریوار کے ساتھی کتے کے انٹریٹ ہیں انیس جرہا ہاتھ اچھے کرو کون کون ہے ایک 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 دو تین چار پانچ چھے گنیس ہے کیا کدھر ہے سات آٹھ پر ایک بات سمجھ لینا میں ابھی مہتا جی کے درسن کر کے آئے ہوں بھے سوا ماتا کی سوگند ہے سب کو بھے سوا ماتا کی پہلے ٹکی ٹیک کو ملے گا کسی نے چھوٹی موٹی کچھ بھی حرکت یہ تو بھے سوا ماتا دیکھ رہے ہیں دیا نکل ہے میں غلط تو نہیں کھرا ہوں بھی تو اس بار سب پریوار کے لوگ چکے ساڑھے نوپ اونے دس ہوگئے ہیں ابھی مجھے پچور بھی جانا ہے کبھی اور باتیں لمبی ہوگی پر اتنے پیار کے لیے اتنی محبت کے لیے اتنے عصہ کے لیے اتنی رات کو میں آپ کا کردار ہوں اور میں جب اس بیجے پی سے لڑتا ہوں تو وہ ویڈیو ویڈیو آتے ہی در نہیں آتا آپ لوگ دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو یہ میں ایسے ہی بیجے پی سے میں دھگوڈے سنگھ جی کا چیلا ہوں کس کا ہوں وہ بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہوں ہٹنا چاہیے گیا یہ پریوہ جی تھوڑے بھلے آدمی پر لڑتا یہ بھی اچھا ہے اور ہم دونوں آگے پیچھے بیٹھتے ہیں ویڈان سبابا جیسے ہی میں کچھ بولتا ہوں تو پیچھوں سے بوشٹر لگ جاتا پریوہ سنگھ جی کا تو میں جسی چادہ تیز ہوں سمجھو بوشٹر لگ چکا ہے اور جب یہ بولتے ہیں تو مجھے تھوڑا تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے اچھا ہے کہ بولتا ہے پریوہ جی کے لیے جھوڑا رہت آلیاں بجاؤ کہ کیوں گے اس پارٹی کو اس بار پریم سے پیار سے محبت سے ساری چھتیس قوموں کے ساتھ ایک ایک پریوہر کا ساتھیں کسی بار کاؤں کسی جاتی کاؤں کسی درم کاؤں وہ امیر ہو گریب ہو سب کو ساتھ لے گئے سیڑ جیتا گئے جیتا گئے گئے بار پتکی دنگید موسیقی